بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام نے جو آئی ہے جی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چار سو ڈالر تک کا سمان آپ پاکستان میں لا سکتے ہیں اس کے متعلق آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں اس میں یعنی کہ کیا کچھ کہا گیا ہے یا کتنی سچائی ہے جو کچھ بھی ہے بیسے ہی اور سیس پاکستانی یعنی کہ سعودری ایبی والے بھائیوں کے متعلق بات کروں گا ہمارے ساتھ تو پہلے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے میں سیدھی سیپل اگر بات کرتوں وہ کیا ہے اکثر ڈالر باری جو ویڈیو شیئر کرتا اس میں بھائی اتراز کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہو کر بھائی روپے کی قدر کام ہو رہی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں میں خوش نہیں ہو رہا ہوتا ہوں میں صرف سعودری ایبی والے بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا بنا رہا ہوتا ہوں اور سیمپل سیدھی لفات میں آپ ساتھ اس ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ بھائی ایک بندے کا دو ہزار ریال کا پہلے اگر اسی ہزار بن رہا تھا تو ابھی اس کا ایک لاکھ بیس بن رہا ہے چالیس ہزار اس کا بڑھ چکا ہے تو وہ خوش تو ہو گئی تو میری خوشی کا ظہار صرف اس لیے ہوتا ہے میں خود سعودری بھی سکماتا ہوں سیمپل سیدھی سے بات ہے وہاں پار ہو رہتا ہوں آپ کو بتا ہے تو امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر جو سامنے ہمیں جو بندی سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کی نظر پیش کرتا رہتا ہوں اور اس کے بعد جو پاکستانیوں کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ زیادتی میں بول سکتا ہوں اس کو وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے موبیل جو بند ہوتے ہیں موبیل خرید ہے بند آپ نے باہر سے لے کر آئے یہ پیچھے سوریال ہے جی یہ بھی میں وہاں سے لے کر آیا ہوں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں یہ شیمی مشین لے کر آیا ہوں وہاں سے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں میں حتیٰ کہ میری وائی فائی ڈیوائیس بھی بند کرتی گئی آپ یقین کریں میرے پاس تین موبیل تھے جو میں سعودیرے پیسے لے کر آیا تھا تینوں بند اور ایک وائی فائی ڈیوائیس تھی ہوایو والوں کی میرے پاس وہ بھی بند کرتی تقریباً ساٹھ دن کے بعد یا ساٹھ دن کے بعد تقریباً تو بارحال بات کیا ان کے اوپر اتنا ٹیکس مانگ رہے ہیں جتنے کہ وہ موبائل ہیں اگر سیمپل لفاظ میں بات کریں تو ابھی جو نیوز ہے جی اس کے مطلق میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کچھ شیئر کر رہا تھا ہمارے ساتھ پہلے ہی کچھ اچھا نہیں سلوک کیا جاتا ہے یہاں پر اور بات میں ہمیں بولتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہو کر پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ خوش ہوتے ہیں بعد میں ہمیں باتیں سناتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے اوپر سیز پاکستانیوں کے ساتھ وہ نہیں دیکھتے ہیں یعنی کہ میں نے ایک موبائل خرید ہے اپنے کسی گھر کے ممبر کے لیے یا اپنے لیے لے کے وہ آپ کا چک بنت ہے اس کو بند کرنے کا یا اس کے علاوہ وائی فائی ڈوائس ہے وہ آپ بند کر دیں گے ادھر آتے ہیں یا آتے سامنے ہر بندہ چونہ لگانے کے لیے طولہ ہوتا ہے یہ بھی حقیقت ہے جو آپ چھوٹی آ چکے ہوں گے ابھی یہ امپورٹر چیزوں کے مطلق آپ کو بتا دوں چار سو ڈالر کے مطلق یہ کہا گیا ہے سن لیجئے ابھی ہم اس کو ریال میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں تو تقریبا تقریبا پندرہ سولہ سو ریال تو بنے گا چار سو ڈالر کا ابھی کے ریٹ کے مطلق پاکستان میں تو بارال ڈالر روز بلوز چلانگیں لگا رہے جا رہا ہے بارال وہ ویڈیو اپس ات شیئر کا طرف تو چار سو ڈالر سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ کی ستر کلو بزن ہے جیسا کہ میرا تھا سرین ائر لائن کا اس میں آپ نے چالس کلو کھجور ڈال لی ہے تیس کلو اور سمان ڈال لی ہے بات سمجھ لیجئے گا آپ نے چلو کھجور نہیں ڈال لیا آپ نے دس کلو کھجور رکھ لیا اور میں تقریبا تقریبا دس کلو کھجور میں بھی لے گیا تھا آپ نے دس کے لوگ جو رکھ لی ہے بھاگی آپ نے تیس پیس شیمپو کا ڈال لی ہے یہ چیز آپ نے تیس پیس شیمپو کو چھوڑ دی ہے آپ نے تیس پیس پر فیوم کے رکھ لی ہے یہ چیز یعنی کہ چار سو ڈالر سے مراد یہ ہے پندرہ سولہ سو ریال کے مطلق میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کری دنیا جو پندرہ سولہ سو ریال کے راؤنڈ میں ایک ہی چیز اپنے بیگ میں رکھی ہو آپ نے آپ سعودی ایسی سے سب کچھ لائے سکتے ہیں کل بھائی مجھے لیپٹوپ کے مطلق LCD کے مطلق اور بہت چیزوں کے مطلق میٹ کر رہے تھے آپ لیپٹوپ کے اوپر کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لائے سکتے ہیں لیپٹوپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے ائرپورٹ کے اوپر میں خود اپنے ساتھ لائے ہوں اور ہینڈ کیری میرا تھا جی تقریباً ساڑھے چھے یا ساڑھے چھے کلو سات کلو اینڈ کیری تھا لیپٹوپ ساتھ میں ملا کر دس کلو ہو رہا تھا میں نے ان کو بولا یہ لیپٹوپ علیہ دا ہے ان کی بہربانی ان لوگوں نے جانے دیا لیپٹوپ کے اوپر ائرپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے علاوہ آپ LCD لے کے آتے ہیں LCD یا LEDV یہ آپ ائرپورٹ کے اوپر لاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سے کسٹم لیے جائے گا بات کو پھر میں وہی گمار آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر کے بتا دوں گا اگر پندرہ سولانسو کے راوڑوں میں کوئی بھی ایسی چیز ایک ہی مت رکھیے گا جو ایک ہی چیز پندرہ سولانسو ریال کی ہو اس کے اوپر آپ سے پوچھ کچھ ہو سکتی ہے ورنہ آپ مکس سمان سب لاتے ہیں ستر کلو آپ کا وضعہ ہے تو ستر کلو ہی سمان آپ لاتے ہیں بیگج کے متعلق کالا آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ کالا ہی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں تو اس اراؤنڈ میں آپ ستر کلو وضعہ نا اس ستر کلو میں آپ کی مرضی ہے آپ ساٹھ ہزار کے اراؤنڈ میں ویسے گولڈ کے متعلق بتانے لگا تھا ابھی آپ چار تو لے گولڈ یعنی بسکول لے لے چار تو لے گا تو وہ بھی آپ ساتھ لاسکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ساٹھ ہزار کے اراؤنڈ میں وہ رقم جتنے جب قسمان ہوگا آپ کی جب میں رقم ہوگی اس چیز کے اوپرے میں نظر رکھے گا وہ ساٹھ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ہو یہ سعودی ایویا کے ائرپورٹ کے متعلق بتا رہا ہوں میں یہاں کے مطلب اپورٹ چیزوں کے متعلق یہ ہی ہے آپ کچھ بھی لاسکتے ہیں ان میں چاہے آپ ستر کلو ساٹھ کلو پچاس کلو وزن میں دس کلو خجور بھی رکھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لاسکتے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپرے میں نظر پھر کوئی بات دھورا دوں کہ پندرہ سولہ سو ریال کے اراؤنڈ میں کوئی بھی ایک چیز بت رکھئے گا